اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْحَانَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّن بِالْخَيْرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ امید ہے کہ آپ نے پچھلے درس میں باب تفعیل کی گردانوں کو چی طرح سے سمجھ لیا ہوگا آج ہمیں انشاءاللہ باب تفعیل کو قرآنی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے پھر سے پچھلے لیسن میں جیسے کہ خصوصیات کا ذکرم نے کیا تھا تو یہاں پر ایک دفعہ مختصرا اس کو گو تھو ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل متعدی کو متعدی در متعدی بھی بناتا ہے جو اس کا امپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل کے درجہ بدرجہ احتمال کے ساتھ کرنے کا مفہوم اس میں پایا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں مبالگ اور شدت کا مفہوم بھی ہوتا ہے ہم نے یہ کل اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا قرآن پاک کی اس سورہ اور اس کے آیت نمبر میں دیکھیں اللہ نے نازل کی بہترین بات یہاں پر یہ دیکھیں نزلہ اس کی روٹ لیٹرز ہے مادہ ہے نون زے اور لام اور یہ ماضی غائب مذکر واحد کا سیگہ ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے آہستہ آہستہ پورے احتمال کے ساتھ نازل کیا میں یہاں پر پوری آیت نہیں پڑھوں گی صرف لفظ کا گرمیٹیکل انیلیسز ہم کریں گے البتہ یہاں ترجمہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رکھ کر خود سے گوھر کریں تو آپ پر ترجمہ کھل کے واضح ہو جائے گا اگر یہاں پر پچھلے باپ کی طرح انزلہ ہوتا تو اس کا بھی مطلب یہی ہونا تھا کہ نازل کی نازل کیا ظاہر دونوں کے مطلب انزلہ کبھی یہی مطلب نزلہ کبھی یہی مطلب لیکن اب آپ جب خود سے گوھر کریں گے تو آپ کو اس والے لفظ کی اس باپ میں آنے کی وجہ سے اس کی گہرائی آپ کے اوپر واضح ہوتی چلی جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پورے احتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ کر کے نازل کیا یہاں پر دیکھیں سورہ حجر میں نزلنا فعلنا کے بزن پر ہے یہ ماضی متقلم جمع کسیگہ ہے یہاں پر بھی نزلنا ماضی متقلم جمع کسیگہ ہے اب ہے تنزیلا اور یہ اس کا مستر ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا یہ انشاءاللہ میں ابھی تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں اب آپ مداری کا ایک سیگہ دیکھیں یو فعلو کے پیٹرن پر ہے یو نزلو ہواللہزی یو نزلو وہی ہے جو نازل کرتا ہے سورہ رحمان میں دیکھیں سلاسی مجرد میں علمہ یعنی تعلیم حاصل کرنا علم حاصل کرنا تعلیم حاصل کرنا جب ہم اس کو اس باپ میں لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا تعلیم دینا کیونکہ یہ فعل لازم کو متددی کرتا ہے یعنی تعلیم دینا کا مطلب کیا ہوگا کہ علم دینا آہستہ آہستہ بار بار رپیٹیڈلی درجہ بدرجہ یہ بھی ماضی کا سیگہ ہے فعلہ کے پیٹرن پر اور یہ بھی ایسا ہی ہے چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں سلاسی مجرد میں یہ مادہ ہو تو اس سے یہ بنا علمہ یعلمون علمن اور باب افعال میں یہ تھا علم یعلمون علمن اس باب میں یہ ہوگا علمہ یعلمون علیمن اب یہاں پر چھوٹی سی دو تین پورنٹس آپ کو کلیر کرنے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں علمہ کا مطلب تھا سیکھنا یا جاننا یہ فعل لازم ہے جب ہم اس باب میں آئے تو علمہ کا مطلب ہے سکھانا علمہ کا بھی مطلب ہے سکھانا اور یہ دونوں فعل متددی ہیں تو دیکھیں اس کا مطلب تھا کہ کام ایک ہی دفعہ کیا گیا ہے علم کو ایک ہی دفعہ سکھایا گیا ہے کوئی بھی کام جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ کام درجہ بے درجہ تسلسل سے یا کسرت سے کیا ہے اسی لئے ایسا علم جس کو درجہ بے درجہ تسلسل سے یا کسرت سے کیا جائے وہ تعلیم کہلاتا ہے دیکھیں یہ ماضی کی ایک 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 زیمپل ہے سیم روڈ لیٹرز میں اور یہ مدارے کی اور یہ ان کا مستر مستر یعنی کہ وربل ناؤن یہ تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے حالت رفع نصب یا جرمیں لیکن یہاں پر تنزیلن چونکہ یہاں سلاسی مزید فیہی کا مستر مفول مطلق واقع ہو رہا ہے اس لئے یہ یہاں پر منصوب ہے لیکن جیسے ہم نے کہا ہے کہ مستر تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے جو ایک بیسک جملہ فیلیا ہے وہ مستمیل ہوتا ہے فیل فائل اور مفول پر اب مفول کی ایک قسم ہے مفول مطلق تو مفول مطلق وہ مستر ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے آنے والے فیل کا ہم میں نہیں ہو یا ہم لفظو مفول مطلق وہ مستر ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے آنے والے فیل کا ہم لفظو یا ہم میں نہیں ہو سورہ ماؤن کی آیت میں دیکھیں مدارے غائب مذکر واحد کا سیگا ہے سورہ قصص میں دیکھیں اور یہ بھی مدارے غائب مذکر واحد کا سیگا ہے زبا کرتا تھا یعنی فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو زبا کرتا تھا بڑے احتمام کے ساتھ کسرت کے ساتھ سورہ نساء میں دیکھیں دیکھیں اس کی روٹ لیٹرز ہیں سلاسی مجرد میں یہ فیل تھا میننگ سے اس نے زخمی کیا جب یہ اس بات میں آیا تو اس کی میننگ سے اس نے کلام کیا تو بالکل نہیں میں نہیں جو سلاسی مجرد میں نہیں تھے اس خاصیت کو ابتدا کہتے ہیں یہ تفعیل باپ کے علاوہ کچھ اور ابواب میں بھی یہ خاصیت پائی جاتی ہے اور اللہ نے موسیٰ سے اس طرح کلام کیا جس طرح کلام کیا جاتا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کلام کرنا یہاں تکلیماً مستر تفعیل ان کے وزن پر ہے سورہ یاسی میں دیکھیں تو قلیمو مدارے غائب مونس واحد کا سیغہ ہے اب یہاں پر یہ مونس کیوں آیا ہے اس وجہ سے ہاتھ کا پلورل ای دی ہم ان کے ہاتھ یہ چونکہ جمع مقصر ہے جمع مقصر کو ہم مونس واحد کی ذرٹ پریٹ کرتے ہیں سورہ علیہ السلام میں دیکھیں یہاں پہ مستر آیا ہے کس کا سلما کا سلما یسلیمو تسلیمن تسلیمن ایک اور مثال دیکھیں بدلو اور تبدیلن انہوں نے تبدیلی کی یہ ہے ماضی گائے مذکر جمع کسی گاہ ہے با دال لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں جیسے یہ تھا فعل یفعیلو تفعیلن پھر وہاں سے ہم نے یہ بنایا بدل یبدلو تبدیلن انہوں نے تبدیلی کی تبدیلی کرنا یہاں پہ بھی دیکھیں فکرہ پدرہ اس نے سوچا اس نے اندازہ لگیا ماضی گائے مذکر واحد کسی گئے ہیں یہ سورہ لقمان میں دیکھیں سخرا یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اب آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوگا کس کسی گاہ ہوگا خود یہاں پہ گیس کیجئے بہت ایسی ہے اسی طرح سے آگے دیکھئے جو نبا ہو اسی طرح سے آگے دیکھئے یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں وہ یہ کون سا سیگا بنے گا گور کیجئے یہاں پہ دیکھیں قدما بہت ایسی ہے یہاں پہ دیکھیں اخارہ یہاں پہ ایک حرف غیر صحیح آگیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہاں پہ کافی آسان میں دیکھنا مجمیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب تک میرے رکنے تک آپ نے اس کا اس کے سیگے بنا لیوں گے آگے چلیں سورہ شمس میں اس میں دیکھیں قذبو یہ کس پیٹرن پر آیا ہے فعلو کی پیٹرن پر تو یہ کیا بنا بری گوڈ ماضی غائب مذکر جمع انہوں نے جھٹھلایا سورہ ہشت میں دیکھیں یہ فعلنا کے پیٹرن پر ہے ماضی متقلم جمع صدقتہ یہ فعلتہ کے پیٹرن پر ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں ماضی حاضر مذکر واحد کا سیگہ ہے اس سورہ میں دیکھیں فعلنا یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں فعلنا کے پیٹرن پر ہے اس کا کیا مطلب ہوا ماضی متقلم جمع فضیلت بھی ہم نے سورہ نسا میں دیکھیں یو حریفونا یو فعلونا کے پیٹرن پر یعنی اس کا سیگہ ہوا مدارے غائب مذکر جمع یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں وہ سب تبدیل کر دیتے ہیں مدارے غائب مذکر جمع کا ایک اور فعل دیکھیں یو حقی مونہ تو حدیس روٹ یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اس پیٹرن پر ہے تو فعلو یعنی غائب مونس واحد کا سیگہ ہے اور مونس کیوں استعمال ہوئی خبر سے اخبار جمع مقصر کی وجہ سے ہم اس کو مونس واحد کی طرح ٹویٹ کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ بھی مدارے متقلم جمع کا سیگہ ہے مفعلو کے پیٹرن پر ہے نمتیو ہم فائدہ دیں گے جیسے دیکھیں سلاسی مجرد میں ایک فعل تھا اس کا مطلب ہے تیرنا جب وہ اس مزید فیہی کے اس باب میں اس کے بلکل ہی ڈیفرنٹ میننگز ہو جائیں گے یعنی تسبیح کرنا یعنی ایسا فعل جس کے مزید فیہی میں باب میں آنے کی وجہ سے بلکل نئے مینی پیدا ہو جاتے ہیں وہ والے میننگز رہتے ہی نہیں ہیں یہ دیکھیں سبہا ماضی گائے مذکرواحد کا سیگہ ہے یہ اس کی روپ لیٹرز ہیں یعنی تسبیح کی ہے لِللہ ہی اللہ کے لیے سورہ بکرہ میں دیکھیں نسبیحو نفعیلو کے پیٹرن پر یعنی مدارِ متقلم جمع کا سیگہ ہے نقدیسو مدارِ متقلم جمع کا سیگہ ہم تسبیح کرتے ہیں ہم پاکیز کی پیان کرتے ہیں جو سبیحو جو فعلو کے پیٹرن پر ہے مدارِ غائب مذکرواحد کا سیگہ ہے تو سبیحو یہ مدارِ غائب مونسواحد کا سیگہ ہے یہ اس کی روپ لیٹرز ہیں اور یہ مونسواحد کیوں آیا ہے سماوات کی وجہ سے یہ جمع مقصر ہو گیا جس کی وجہ سے پھر ہم اسے مونسواحد کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ مدارِ غائب مذکرواحد کا سیگہ ہے یہ سبیحو تو سبیحو یہ مونس اور یہ اس کا مستر ہے تسبیحہ چلیں فعل عمر کا ایک سیگہ دیکھتے ہیں سبیخ فعل عمر حاضر واحد کا سیگہ ہے تسبیح کیجئے اب یہاں پر مجھول کی ایگزیمپلز دیکھیں فجی رد فوئیلہ کی پیٹرن پر ہے ماضی مجھول تو یہ ہوگا فوئیلت اسی طرح اس میں دیکھیں یہ مدارِ مجھول کا سیگہ ہے یو فعلو یو خففو جیسا کہ میں نے بتایا یہاں پر فوئیلت ہوگا یہاں پر یو فعلو فعل عمر کا ایک اور سیگہ دیکھیں فعل فعلو سب بھی ہو تم سب تسبیح کرو اب یہاں پر الف تھا لیکن جب ہم نے یہاں پر اس اس کا مفہول لے کر آئے تو الف ڈرپ ہو جاتا ہے یہ سیگہ حاضر مذکر جماقہ ہوگا اور یہ حدیث یہاں بھی دیکھیں یہ بھی حاضر مذکر واحد کا سیگہ ہے کببر اور تحہر لائے نہیں کئی ایک ایکزامپل دیکھیں یہاں پر یہ ہے لائے نہیں حاضر مذکر واحد یہ اس کی روٹ لیٹرز ہیں ہم ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پھر مجزوم ہے مدارے منصوب کی ایک ایزمپل دیکھیں مدارے غائب مذکر واحد اس سے پہلے آن لگا جس نے اس کو صورت فاتر کی یہ ایک ایزمپل دیکھیں مدارے مجھول اور اس محفول کی جیسے اس کی یہ روٹ لیٹرز ہیں آنی نیمرا تو اس باب میں یہ بن جئے گا اور اس کا مدارے اور وہاں سے اس کا مجھول کیا ہوگا چلیں سون نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ مدارے مجھول ہوگا اب یہاں سے ہم نے مدارے سے ہم نے اسم الفائل بنایا وہاں سے ہم نے اسم المفہول بنایا مؤمارن یہاں پہ دیکھیں اس سے پہلے مین آیا ہے جس کی وجہ سے یہ مؤمارن ہو گیا مفہالن کے پیٹرم پر یہ دیکھیں سورہ تکبیر میں ماضی مجھول کی بہت ساری اگزامپلز آپ کو مل جائیں گی کبیرت سویرت اوزیلت سجیرت زویجت سویرت یہ بتائیں کون ہے یہ باب افعالن ہے اب ہم مجھول کا ایک اور دیکھیں خملنا یہاں پہ بھی مجھول کی دو اور اگزامپلز ہیں سویرت اور اوطیعت تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ کس سیگے میں آتے ہیں بنی سٹائل میں ہے مبزیرینہ یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں یہ اسم الفائل ہے مفعیلینہ کے وزن پر فعلہ یفعیلو مفعیلن جب ہم نے اس کو اس میں باز غال اور را سے کیا بزرہ یبزیرو اور مبزیرن یبزیرو سے ہم نے اسم الفائل بنایا مبزیرن مبزیرن مبزیرینی مبزیرینہ اور یہ ایسا کیوں ہوا ہے حالت نصب میں کیوں ہوا ہے انہ کی وجہ سے انہ المبزیرینہ اسم الفائل ہے تو آج ہم نے سلاسی مزید فیہی کے باپ تفعیل کو قرآن پاک پر کی اگزیمپل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے آج ہمارا یہ باپ کمپلیٹ ہو گیا آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے فعلہ یفعیلو تفعیلن اگلی لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ